اللہ ربی والاسلام دینی و محمد رسول اللہ و یقیدی سہری کھانے میں کبھی آپ کی آنکھ نہیں کھلی یا نہیں ہوا موقع نہیں ہوا سامان بغیر سہری کے کوئی دکت نہیں یہ غلط فہمی ہے سہری کھائیں گے تو روزہ ہوگا نہیں کوئی دکت نہیں بلکہ نفل روزہ تو ایسا ہے کہ رات میں آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا صبح آپ کو ایسا لگا کہ آج کچھ کامدام تو ہے نہیں موسم بھی اچھا ہے میں نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے بسم اللہ نیت کر لو روزہ کی تو ہو گئی بعضی آدمیوں کامدام ہوتا ہے بھاگ دور ہوتی ہے گرمی کا موسم ہے وغیرہ وغیرہ اب آپ دیکھیں آج کیسا موسم ہے اب اس سہانے موسم میں روزہ رکھنا بسرتے کی دل میں اس کی عظمت ہو کیا مشکل ہے کچھ بھی نہیں افطار کا وقت ہے وہ افطار کر لو افطار میں آپ کم لیں زیادہ لیں آپ ایک گھڑ پانی پی لیں ایک کھجور کھا لیں پیٹ بھرے کھانا کوئی ضروری نہیں ہے اور ہمارے اقابی رہی اللہ افطار بھی ہلکا کرتے تھے تاکہ عبادات میں بوجھ نہ ہو لیکن افطار کرنا ہے اب کوئی کہتا ہے کہ نہیں صاحب میں تو افطار نہ کروں گا اگلی سہری بھی نہیں کروں گا اندہ پھر پرسوں پھر نرسوں پھر مجاہدے کے لئے کیا اس کی اجازت ہے نہیں روزہ پر روزہ رکھنے کی امت کو اجازت نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ پر روزہ رکھتے تھے صحاباں درخواست کی آپ سے کہ ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلنا چاہتے ہیں فرمایا نا ایوکم مثلی یتعمونی ربی ویسکینی تم میری اس سلسے میں نقل مت کرو میرا معاملہ میں خدا کے ساتھ کچھ اور ہی ہے مجھ کو روحانی جزا ملتی رہتی ہے تو اس کو بولتے ہیں سوم وصال روزہ پر روزہ پیغمبر علیہ السلام رکھیں گے امت کے لئے منع آئے شادی آدمی ایک سے زائد کر سکتا ہے اس کی شرطیں ان شرطوں کے ساتھ حالات کے ساتھ وغیرہ وغیرہ کہاں تک چار تک اور پیغمبر علیہ السلام کے لئے گیارہ امت کو نقل کی جائے تھے نہیں یہ میں آپ کو ایک آدھ مثال دے رہا ہوں پیغمبر علیہ السلام کا ہر عمل امت کی اتباع کے لئے نہیں ہے معلوم کیسے ہوگا یہ کون بتلائیں گا یہ صحابہ بتلائیں گے عزواج متحرات بتلائیں گی پیغمبر علیہ السلام نے کس چیز کو کیا مقام دیا بات چیزیں ایسی ہیں کہ پیغمبر کی زبان سے نکلی اور لازم ہو گئی اور بات چیزیں ایسی کہ پیغمبر کی زبان سے نکلی اور مستحب ہیں فرق کیسے ہوگا یہ فرق کون بتلائے گا یہ فرق پیغمبر کے اولین شاگر صحابہ اکرام بتلائیں گے صحابہ کو بھی اس سے الک کر دینے کے بعد منشاہ پیغمبر سمجھ میں نہیں آئے گی اور پیغمبر علیہ السلام کو بھی اس سے الک کر دینے کے بعد منشاہ خدا بندی سمجھ میں نہیں آئے گی قرآن کی تشریح پیغمبر علیہ السلام کی زندگی آپ کے اقوال و افعال اور آپ کی زندگی کی تشریح صحابہ اکرام اس لئے دین مرتب ہوگا قرآن سنت اور صحابہ کے عمل سے اور خاص طور پر صحابہ میں وہ چار آپ کے خلفاء سیدنا عبقر صدیق سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان غنی سیدنا علی مرتضی آپ کی بیویاں آپ کی بیٹیاں اور بیویوں میں عورتوں کے مسائل کے لئے ام الممنین حتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ان کی شان میں گتاقی کرنے والا وہ مراد پیغمبر تک نہیں پہنچ سکتا صحابہ کی شان میں گتاقی کرنے والا وہ مراد پیغمبر تک نہیں پہنچ سکتا کاتبین وحی کی شان میں گتاقی کرنے والا مراد پیغمبر تک نہیں پہنچ سکتا اور پیغمبر کے ان چہیتوں کے خلاف جو محاذ کھولا جاتا ہے جو ڈسے جاتے ہیں جو صحابہ کی شان میں بطمی دیا کرتے ہیں سن لیجئے پیغمبر فرماتے ہیں اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے صحابہ سے محبت ہوگی اور میرے صحابہ سے نفرت ہے زبان سے لاکھوں پیغمبر سے محبت ہے پیغمبر مو پر مار رہے ہیں وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِيُقْدِيَا بَغْضَهُمْ مَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّيَا حَبَّهُمْ صحابہ سے محبت میری محبت کی بنیاد پر ہوگی اور صحابہ سے نفرت میری نفرت کا ذریعت انجام بنے گی اور سیدھی بات ہے پیغمبر علیہ السلام سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ اگر نفرت ہو گئی بغز ہو گیا تو انجام کیا ہوگا انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت اہم معلوماتی چیز ہے دین کسے کہتے ہیں دین کیسے مرتب ہوا اسلامیات کیا چیز ہے شرعیہ کیا چیز ہے فقہ کیا چیز ہے امت کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے اور آج کی پیاسی انسانیت کے سامنے اسلام کی پاکیزہ تعلیمات صاف شتر پیار و محبت کے ماحول میں پیار و محبت کے لہجے میں پیش کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اسی طرح کی اسلامی ویڈیو پانے کے لئے ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیرہ